اور اس پر اگر ہم غور کریں تو کئی بار یہ ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں یہ اصول بنا رکھا ہے کہ اس میں جو بھی جس انداز کی محنت کرے گا اس انداز کی اسے محنت کا سمر اور محنت کا پھل ملتا چلا جائے گا لیکن آخرت میں کامیابی کے درجات مختلف ہیں جو صرف اللہ کی رضا کیلئے کام کرتا رہا اس کے کامیابی کے درجات مختلف ہوں گے اور جو اس میں اخلاص بھی جتنا کم تھا اس کے درجات اتنے ہی کم ہوتے چلے جائیں گے اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دو بڑی باتیں بیان کرنے کے بعد تعلیم یہ دی کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو الاخمت بناو نہ عبادت کے لیے نہ طلب کرنے کے لیے نہ عبادت کے لیے نہ عبادت ہے وابستہ رکھنے کے اعتبار سے امید رکھنی ہے تو اللہ کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قوتوں پر اور طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے تو صرف اسی کے در سے کہ جو سخی بھی ہے اور دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور وہ جو دے کر احسان بھی نہیں جتاتا اس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاو اور فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سہارا بنا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اپنے اوپر ملامت کرنے لگو اور اسوا ہو جاؤ ناکام ہو جاؤ اور ان میں شامل ہو جاؤ سامن اگرامی یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی تعلیمات دی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا اچھا یا برا ہونا اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ان باتوں کا تعلق ہمارے باہمی تعلقات ہمارے معاشرتی مسائل ہماری گھرل زندگی ہمارے باہمی رشتوں اور ناتوں کے ساتھ ہے آئیے اب اللہ تعالی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں یہ باتیں سب کے لیے ہیں عمراء کے لیے بھی فقراء کے لیے بھی سب کے لیے یہ باتیں ہیں پہلی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَضَا رَبُّكَا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے یہ حکم دے رکھا ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے لَا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو کسی کی عبادت نہ کرو نہ کسی پیر صاحب کی عبادت کرو نہ کسی مرشد صاحب کی عبادت کرو نہ کسی سردار کی عبادت کرو نہ کسی چودری کی عبادت کرو نہ کسی وڈیرے کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی بات یہود سے کہی تھی اور ان سے کہا تھا کہ تم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا بنا رکھا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا عیسائی بھی کہنے لگے ہم تو ایسا نہیں کرتے ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے مذہبی پیشواؤں جس کو حلال بتا دیں تم اس کو حلال نہیں بنا لیتے اور جس کو وہ حرام کہہ دے تم اس کو حرام نہیں کہنا شروع کر دیتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ان کو الہ بنانا ہے اس لئے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ جائز اور ناجائز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں یہ اختیار صرف اور صرف ان کے پاس ہے اس لئے تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کرو یعنی اللہ کی اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اللہ نے اپنی بندگی کے بعد جو سب سے اہم ترین بات فرمائی ہے وہ کیا ہے سامین محترم ہمیں غور کرنا ہے اور جو آج کی مجلس میں بچے نوجوان بیٹھے ہیں اور وہ جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان سب کے لئے یہ بات بہت خاص اہمیت رکھنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ بہتر اچھا اور خوبصورت سلوک کرو بہتر سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ وَاَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ اگر وہ تمہارے پاس تمہارے والدین رہ رہے ہیں بڑھاپے کی حالت میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور بڑھاپے کی حالت میں اگر ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے کوئی ایسا جملہ وہ کہہ دیتے ہیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر انہیں حقارت کی نظر سے غصے کی نظر سے اور اس انداز میں ان سے مخاطب ہوں کہ والدین کے احترام ضائع ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچے یا ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے اس بات کی اجازت نہیں ہے بڑھاپے میں والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں نبی محترم علیہ السلام کی یہ حدیث آپ نے بارہ سنی دوبارہ سے تازہ کر لیجئے رمضان کی ان ساعاتوں میں مزید اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کی طرف خصوصی توجہ دیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کس کا ناک خاک آلود ہو گیا کون زلیل و رسوہ ہو گیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں بوڑے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہر سکا ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے پھر بھی جنت نہ مل سکی وہ شخص جقیناً رسوہ ہو گیا اور اس کا ناک خاک آلود ہو گیا اس لئے سامینِ گرامی اللہ نے اپنی بندگی اور توحید کا سبق دینے کے بعد دوسری بات جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جسے اللہ تعالی نے بوڑے والدین عطا کر رکھے ہیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جنت کا راستہ ابھی کھلا ہوا ہے جنت میں جانے کا ٹکٹ ابھی ان کے پاس موجود ہے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں تو بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ بڑھاپے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ناگوار ہو جو عقل کے خلاف ہو جو اچھی نہ لگتی ہو پھر بھی تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم انہیں اف تک کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کی کسی حرکت پر انہیں ڈانٹو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ہمیشہ ان سے عزت والی بات کرو ایسی بات کہو کہ جس سے ان کی عزت میں اور ان کے احترام میں اضافہ ہی ہوتا ہو اور نرم بات محبت والی بات ان کے ساتھ ہونی چاہیے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور ہمیشہ مہربانی کے پر ان کے لئے پھیلائے رکھو ہمیشہ ان کے سامنے جھک کے رہو وَقُلْ اور اپنے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو رَبِّرْحَمْهُمَا اے میرے رب میرے ان دونوں والدین پر مہربانی فرماتا رہ کما رب بیانی صغیرہ جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن پر مجھ پر اپنی مہربانیاں محبتیں نچھاور کی تھی اے اللہ تو بھی ان پر اسی طرح مہربان ہو جا کس طرح والدین اپنے بچوں کیلئے رات کی نیندیں حرام کرتے ہیں دن کا چین اور قرار نچھاور کر دیتے ہیں تھکاوٹ ان کے ذہن میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی والدین اپنے بچوں کی طلب میں دن رات ایک کر دیتے ہیں معمولی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہو جاتے ہیں معمولی سی کامیابیاں مل جائے ان کے بچوں کو تو آس پاس کے سارے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ کامیابی حاصل کر لی جس طرح وہ مہربان تھے اے اللہ اسی طرح تو بھی ان پر مہربان ہو جائے